چودھا پائنٹ جو اولاد کی تربیت میں وہی ہے وہ ہے رزاد وہ مرحلہ جس میں دودھ پیتا ہے بچہ دودھ پلانے والا جو مرحلہ ہے یہ بھی بڑا اہم مرحلہ ہے اس لیے کہ اولاد کو دودھ پلانا دودھ پلانا یہ دودھ صرف اس کے لیے غزائیات کا اور جسو کہیں گے بہت سارے طبیعی جسو کہیں گے سائنٹیفک بینیفٹس ہی نہیں بلکہ ممتہ جو ہوتی رہا محبت کا بھی کام کرتا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری مرتبہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری عورتیں بچے کو دودھ نہیں پلاتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ اب آپ سمجھ جائیے کیا وجہ ہے اس سے فلاں ہو سکتا اور میرا فلاں یہ بگڑ سکتا اور فلاں ایسا ہو سکتا میں شاید اچھی نہ دیکھوں اس کے بعد اور ایسی اولادیں پیدا رہی تو فلاں ہو جائیں گا اور بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں تو یاد رکھیں ڈبے کی دودھ میں وہ ممتہ محبت پیار اور وہ ہائیجین بھی نہیں ہوتی یاد رکھیں وہ اتنا صاف اور اس کے لیے اتنا اچھا جس کو کہیں گے اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہوتا ہے لوگوں کرتے ہیں تو یاد رکھیں خواتین بالخصوص یہ اس کے لیے محبت اس کی تربیت کا ایک مرحلہ ہے ماں سے اس کا یہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے یاد رکھیں اور یہ بڑا اہم مرحلہ ہے عمر بن عبداللہ رضی اللہ ان کے تعلق سے ایک بات آتی ہے وہ کہا کرتے تھے اپنے بیوی کو اور انہیں کہا کہ تم اپنے بچے کو دودھ اس طرح نہ پلاؤ جیسے جانور جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تم اپنے بچے کو پیار محبت نرمی اور حمدردی کے ساتھ اس پر رحم کیا کرو اور ان تمام سے بڑھ کر اللہ سے عجر اور ثواب کی امید کیا کرو کہ تمہارے دودھ پلانے سے اللہ کی مخلوق پروریش پا رہی ہے آگے چل کر یہ بچہ جو ہے اللہ کی توحید پر قائم رہیں گا اور اس کی عبادت کریں گا اس طرح سے وہ جو اپنے بیوی کو تعقید کیا کرتے تھے کہ بچے کو اس طرح سے جو ہے تم دودھ پلاؤ یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ یاد رکھی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا